ایسے میں کام اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بند ہو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی پوری کائنات کو چھے دن میں بنایا اور اس چھے دن میں دو دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے اور دو دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غزاؤں تمہارا دسترخان سجانے کے لیے لگائے چار دن پورے تمہاری زمین پر لگائے پھر آسمان پر توجہ فرمائی اور پھر عرش کو کرسی کو قلم کو لوہ کو سات آسمانوں کو جنت کو دوزک کو سب کچھ کو اللہ نے صرف دو دن میں بنا کے مکمل کر دیا تم اس رب سے منکر ہو یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی یہ ناچ گانوں کے لیے تو نہیں تھی تم چودہ اگست ناچ کے مناتے ہو تم چودہ اگست گاہ کے مناتے ہو کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تم اتنا بڑا توفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ چودہ اگست منائی جا رہی گانے گائے جا رہے لڑکیاں ناش رہی ہیں چودہ اگست منائی جا رہے لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو چھے لاکھ انسان زبع ہوئے تب پاکستان بنا کون جواب دے گا اللہ رسول کو جواب دے نہیں بڑا مشکل ہے ان چھے لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گل گئیں جن خاکستر ہو گئے جو سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے تو اللہ نے دو دسترخان سجائے ہیں ایک جسم کا دسترخان ہے جس کے لئے پانی دودھ پھل غلے دال سبزی یہ سب کچھ سجائے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِسِنِينَ وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِيمِ دو چیزوں کو مکمل غزہ دو گئے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا اگر دو میں سے ایک کو دی دوسری کو نہ دی تو پھر یہ اسفل اصافلین میں تقدیل ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے یہاں چار چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ دو دسترخان ان چار قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو دسترخان سجائے ہیں ایک کو میں نے بیان کیا ہے ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں یہ کہاں گئے وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا اس نے وہ شہر و رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالی نے دو دسترخان سجائے ہیں اس درتی پر ایک ہے غلے کا پھل کا پھول کا دودھ کا گوشت کا پانی کا انار کا سیب کا مرچوں کا دال کا پیاز کا لیسن کا تھوم کا آم کا کنوں کا لیموں کا یہ سارے اللہ تعالی نے سجا دیئے کسمہ کسم کے پھل بانا دیئے کھاتے رہو اور شکر ادا کرو ہاں حرام نہ کھاؤ پیو پہ شراب نہ پیو کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ بولو پر جھوٹ نہ بولے مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ زنا نہ کرو تجارت کرو سوت پہ نہ کرو زندگی گزارو آزادی کی نہیں میرے نبی کی غلامی کی نقل مارو اپنے نبی کی نقل مارو نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کے نہیں ہوتے کیوں بھئی ارے بولو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کے نہیں ہوتے کہتے آج میں بوٹی لائی ہم تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو تم اپنے نبی کی نقل مارو تم کہتے ہمارا اندر بڑا گندہ ہے رہنے دو گندہ تم اپنے نبی کی نقل مار لو تو اللہ کی غصام جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو اگر اپنے نبی کی نقل مارو گئے تو اللہ بڑی حیاء کرے گا تم سے وہ تمہیں پاس کر دے گا بڑی شرموں والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دینا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہیں ان کو ہدایت کیوں دے لی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے تیری شبی مجھے ان میں نظر آئی مجھے پیارے لگے میں نے ان کو بھی ہدایت انہیں حطا فرمائے تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے یہ میرے نبی کا میں نے نقل ماری میرا اندر گندہ ہے میں غلیظ انسان ہوں میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیاء والا ہے وہ شرموں والا ہے وہ درگزر کرنے والا ہے تو تم نقل مارو انہیں عورتوں سے کہتا ہوں امہ خدیجہ کی نقل مارو بی بی فاطمہ کی نقل اتارو یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے یہاں آزادی حلاقت ہے آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے غلامی مصطفیٰ میں آو کی محمد سے وفاتونی تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وَالتینِ وَالزَّيْتُون ایک دسترخان روٹی کا پانی کا غزہ کا وَالتینِ وَالزَّيْتُون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غزہ کھاؤ سموسے پکوڑے پراتھے انڈک حلوے ابھی رمضان آرہا ہے تسی طبعی پھیر دے عید کے بعد ڈاپٹر بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ بڑے مریض آتے ہیں حلوے دے مارے ہوئے سیمیاں دے مارے ہوئے تو وَالتینِ وَالزَّيْتُون میں اشارہ ہے اعتدال سے غزہ کھاؤ مناسب غزہ کھاؤ اچھی غزہ کھاؤ لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو چسکے کے پیچھے نہ بھاگو اعتدال کے ساتھ اپنی غزہ کھاؤ علامہ زہبی نے طب بن علوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں ایک علامہ زہبی نے لکھی ہے وہ اتنی معروف نہیں ہوئی ابن القیم کی معروف ہوگی علامہ زہبی کی تے بین ابن بھی معروف نہیں ہوئی تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھتے ہیں میڈیسن کے ڈاکٹر عبدالواحد مرہوم میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ سناو میں سنایا کہلیں کہ جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا موت انہوں نپے تنپے اون نہیں ہو نپین داؤ یہ سارے سموسے پراتھوں کے مارے ہوتے ہیں اور افتاری میں وہ تباہی پھر اب ترابی کون پڑے ترہی سیرتہ اندر گیا پہ پروٹھا پکوڑے ہن ترابی کہیں پڑنی اور میرے نبی نے فرمایا ترابی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتے ہیں تو چالیس سجدوں پہ ساٹھ ہزار کم آئی ہے مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں ترابی پڑنے والے کوئی فی سجدہ ڈیڑھ سو کراؤن دیا جائے ایتھے ویک ہے جو سوٹے انہا لڑائی کے میں ہوں ایتہ مسلمہ میں چھائے تو کی دعا آگیا مولی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہے تو ساٹھ ہزار روز کی کمائی ہے اور تراوی کے ہر سجدے پہ جنت میں سرخ یا کوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور تراوی کے ہر سجدے پہ جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے سبحان اللہ وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ ایک دسترخان دوسرا دسترخان وَتُوْرِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ ایک دسترخان اللہ نے روح کے لیے بھی شایا ہے وہ قرآن ہے روح کا دسترخان قرآن ہے اور اس پر بھی کھانے چنویں کہیں توحید کی ڈش کہیں رسالت کی ڈش اور کہیں ذکر کی ڈش اور کہیں اور کہیں تلاوت کا مزہ اور کہیں حج کے جلوے کہیں روزے کی پیاس کا مزہ کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے ڈش اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا کہیں راتوں کو تڑپنا کہیں اللہ کے لیے پھیرے لگانا کہیں منا کے چکر کہیں بیت اللہ کے تواف کہیں عرفات کی دعائیں کبھی مدینے میں مسجد نبوی کی زیارتیں اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کے جلوے اور کبھی قرآن پڑھنے کے اور کبھی معاف کرنے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی جھک جانے کے کبھی سہ جانے کے کبھی پی جانے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی احسان کے کبھی صحاوت کے کبھی محبت کے کبھی توازوں کے کبھی مسکنت کے کہیں علم کے کہیں غلالفت کے کہیں عرفان کے کہیں معرفت کے اللہ نے دستر خان چن دیئے قرآن بھرا ہوا ہے روح کی غزا سے قرآن بھر دیا ہے سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لئے غزہ بنا دیا ہے یہ پڑھنا بھی اس کو ہے وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تفسرے کرے گا قرآن والا نہیں بن سکے گا ہاں یہ کلام عشق ہے